ٹیم انڈیا کے پورو کرکیٹر سوریش رینا اپنے ایک بیان کو لے کر ویوادوں میں فنستے دکھائی دے رہے ہیں رینا نے دمیلناڈو پریمیر لیگ کے شروعاتی میچ میں کمنٹری کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک براہمن ہیں اور اسی وجہ سے ان کو چننے کی سنسکرتی کو اپنانے میں جیادہ مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا رینا کا یہ کمنٹ فانس کو بلکل راست نہیں آیا ہے اور سوشل میڈیا پر اس کو لے کر جم کر بغال مچا ہوا ہے میچ کے دوران ساتھی کمنٹیٹر نے رینا سے دکھشن بھارت کی سنسکرتی سے تال مل بیٹھانے کو لے کر سوال پوچھا جس کی جواب میں رینا نے کہا سو مجھے لگتا ہے کہ میں بھی براہمن ہوں میں چننے میں سال ٹوینٹی او فور سے کھیل رہا ہوں مجھے یہاں کا کلچر اپنے ٹیم کے خیلاری سے کافی پیار ہے میں نے انیرود شرکانت بدرینات بالا جی کے ساتھ کھیل چکا ہوں ہمارے پاس سی اس کے ٹیم میں کافی اچھا پرشاسن ہے اور ہم کو خود کو ایکسپیور کرنے کا لائسنس ہے مجھے یہاں کا کلچر کافی پسند ہے اور میں سی اس کے کا حصہ ہونے پر خود کو لکی مانتا ہوں ذکھود کو براہمن بتانے کی وجہ سے رینا آلوچکوں کے نشانے پر آ گئے ہیں ٹیم انڈیا کے پورو کرکٹر سوریش رینا اپنے ایک بیان کو لے کر ویوادوں میں فنستے دکھائی دے رہے ہیں رینا نے تمیلناڈو پریمیر لیگ کے شروعاتی ماچ میں کمنٹری کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک براہمن ہیں اور اسی وجہ سے ان کو چیننے کی سنسکرتی کو اپنانے میں جیادہ مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا رینا کا یہ کمنٹ فانس کو بلکل راست نہیں آیا ہے اور سوشل میڈیا پر اس کو لے کر جم کر بغال مچا ہوا ہے ماچ کے دوران ساتھی کمنٹیٹر نے رینا سے دکشن بھارت کی سنسکرتی سے تالمل بیٹھانے کو لے کر سوال پوچھا جس کی جواب میں رینا نے کہا سب مجھے لگتا ہے کہ میں بھی براہمن ہوں میں چیننے میں سال ٹوینٹی او فور سے کھیل رہا ہوں مجھے یہاں کا کلچر اپنے ٹیم کے خیلاری سے کافی پیار ہے میں نے انیرود شریقانت بدرینات بالاجی کے ساتھ کھیل چکا ہوں ہمارے پاس اس کے ٹیم میں کافی اچھا پرشاست